تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو مائکروسوفٹ ایکزل کا شورٹ کورس کرواؤں گا اگر آپ لوگوں نے مائکروسوفٹ ورڈ یا مائکروسوفٹ پاور پوائنٹ کا شورٹ کورس کرنا ہے یعنی کہ کم ٹائم میں آپ نے کمپلیٹ کرنا ہے اپنے پاور پوائنٹ یا ورڈ وغیرہ تو آپ میری پرانی ویڈیو دیکھ سکتے ہو تو آج کا جو ہمارا ٹوپک ہے وہ ہے مائکروسوفٹ ایکزل کے بارے میں اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے سلمان دیب تو آپ دیکھ رہے ہیں عدیب ٹیکنولوجی لیب یوٹیوب چینل تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں آج کا ہمارا ٹوپک تو یہاں پہ ہم اپنی سکرین پہ آ چکے ہیں تو یہاں پہ ہم نے سب سے پہلے چیک کرنا ہے کہ ہمارے پاس مائکروسوفٹ ایکزل انسٹال ہے یعنی ہے ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ رائٹ کلک کرو گے نیو میں جاؤ گے یہاں پہ آپ چیک کر لو یہاں پہ آپ کو نظر آ جائے گا دوسرا آپ یہاں پہ اگر سرچ کرتے ہو ایکزل تو یہاں پہ بھی آپ کو نظر آ جائے گا تو میں یہاں سے اپن کر لیتا ہوں تو میرے پاس مائکروسوفٹ ایکزل پہلے سے انسٹال ہے اس کے بعد یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پہ بنی بنائی آپ کو کچھ چیزیں مل جاتی ہیں ٹمپلیٹ بنے بنائی مل جاتی ہیں اگر آپ یہاں سے کوئی یوز کرنا چاہو ورنہاں آپ یہاں پہ بلینک پہ کلک کرو گے تو یہاں پہ آپ کے پاس ایک سمپل سی بلینک شیٹ اوپن ہوگی جس پہ آپ اپنی مرضی کام کر سکتے ہو اس کے انٹرفیس کے بارے میں بات کر لیتے ہیں جو کہ سب کا سیم ہی ہوتا ہے ہر سوفٹ ویئر کا سب سے اوپر ہمارے پاس آ جاتا ہے ٹائٹل بار جس کے اندر اس سوفٹ ویئر کا نام اور اس کے ایکسٹینشن بغیرہ ہوتی ہے اور اس کے ایک سائٹ پہ ہمارے پاس یہاں پہ نظر آ رہا ہے اس کا کوئک ٹول بار اور ایک سائٹ پہ ہمارے پاس نظر آ رہا ہے اس کا کنٹرول بوکس جس کی مدد سے ہم اپنے سوفٹ ویئر کو کنٹرول کرتے ہیں اور ان مینیو بار کے اندر ہمارے پاس بہت سارے ٹول آ جاتے ہیں اس سائٹ پہ ہمارے پاس سٹیٹس بار آ جاتا ہے یہاں پہ ریڈی لکھا ہوا ہے اور یہاں پہ ہم اس میں شیٹیں ایڈ کر سکتے ہیں بہت ساری تو جس شیٹ پہ مرضی کام کر لو اور اس سائٹ پہ اس کے سکرول بار ہے ایک اپ ڈاؤن ہے اور ایک ٹوپ بوٹم کا ہے اور اس سائٹ پہ اس کے ویو بار ہے ویو کے اندر ہم اپنی شیٹ کو کس طرح سے دیکھنا چاہتے ہیں وہ ہے اور یہاں پہ ہم اپنی شیٹ کو زوم ان زوم آؤٹ کر سکتے ہیں تو یہ تو تھا اس کا انٹر فیس اب ہم سب سے پہلے چل جاتے ہیں فائل پہ فائل کے اندر کیا ہوتا ہے ہمارے پاس اس میں دو چیزیں آ جاتی ہیں ایک نیو وہ یہاں سے فائل بنا سکتے ہیں اور یہاں سے ریسنٹ ہمارے پاس جو پہلے بنی ہوئی فائلیں ان کو اوپن کر سکتے ہیں اس کے بعد نیو میں علیہ سے ٹیپ دیا ہوئے نیو پہ کلک کرو گے تو بلینک پیج بھی آ جاتا ہے ورنہ آپ کے پاس یہاں پہ بہت ساری چیزیں ہیں پہلے سے بنی بنائی ٹمپلیٹ دیئے گئے ہیں آپ ان کو اٹھاؤ ان میں ڈیٹا پٹ کرو اور پروفیشنلی آپ اپنی شیٹ بنا کے کہیں پہ بھی سبمیٹ وغیرہ کروا سکتے ہو اس کے بعد اوپن ہے اوپن کے اندر آپ کے پاس جتنی بھی فائل ہیں پہلے آپ نے اوپن کی ہیں وہ آ جائیں گی ورنہ آپ نے کسی سے فائل لیے تو آپ یہاں سے بروز کروا کے وہ یہاں پہ اوپن کر سکتے ہو انفو کے اندر جو ہم فائل پہ جس پہ کام کر رہے ہیں اس کی ساری انفو آ جاتی ہے یہاں پہ سیو کے اندر یہاں پہ ہم سیو کرتے ہیں سیو کروانا ہو نام چینج کر کے یا اس میں ڈیٹا جتنا بھی اپ ڈیٹ کیا اس کو لیدہ سے کہیں اور بھی سیو کروا سکتے ہیں وہ سیو ایز کی مدد سے ہم کر سکتے ہیں یہ رہا ہمارے پاس ایک پی ڈی ایف جب بھی اپنی فائل کمپلیٹ کرنی ہے پی ڈی ایف میں کنورٹ کر کے آپ جس کو بھی سینڈ کرو گے وہ ہر سسٹم پہ یا ہر ڈیوائس پہ بغیر کس سوفٹ ویر کے اوپن ہو جاتا ہے اور اس میں کوئی مسئلہ بھی نہیں آتا اوپن ہونے میں یا اس کو پڑھنے میں دوسرا ہمارے پاس ہے پرنٹ اگر آپ نے اپنی شیٹ بنا لیے اور اس کا پرنٹ نگال لیں تو آپ اس کی سیٹنگ کرو اس کے بعد پرنٹر سیلیکٹ کرو پرنٹ پہ کلک کرو پرنٹ ہو جائے گا اور شیئر کے اندر ہمارے پاس ہے کہ آپ اسی فائل کو ایمیل بغیرہ کرو یا پی ڈی ایف میں سینڈ کرو یہ آپ کو سیو کر کے بھی کر سکتے ہو اور ایکسپورٹ کے اندر اس میں آپ کے پاس کچھ پی ڈی ایف کیا جاتے ہیں کچھ ڈوکومنٹ ہیں اور کچھ چینج فائل مطلب کہ آپ اس کو ویڈیوز بغیرہ میں اس میں ایکسپورٹ کر سکتے ہو اس کے آگے میں اس کے ٹیب لیتر سے ہیں وہ میں اس میں آپ کو بتا دوں گا پبلش کے اندر آپ اپنی فائل کو اپلوڈ کر سکتے ہو یہاں پہ آپ اپنا جی میل بغیرہ لوگن کرو گے اور وہاں پہ اس فائل کو اپلوڈ کر سکتے ہو اور کہیں پر بھی اس جی میل کو لوگن کرو گے تو وہاں پہ آپ اس کو آسانی سے بغیر کسی چیز کے ٹرانسفر کی آپ وہی سے اس کو ڈانلوڈ بغیرہ کروا سکتے ہو اور یہاں پہ کلوز ہے کہ ہماری اس فائل کو کلوز کر دیتا ہے سوپورٹ کو کلوز نہیں کرتا اس کے بعد ہمارے پاس اکاؤنٹ کے اندر کیا بتاتا ہے اس میں کون سا اکاؤنٹ لوگن ہے اور اس کے کچھ یہاں پہ ایفیکٹس ہیں یہ آپ دیکھ لینا ہے اس کے بعد اس کے کلر ہیں کون سا کلر رکھنا ہے اپنے تھیم کا اور اس کے بعد یہاں پہ آپ کو فس بتا دیتا ہے کہ کون سا ورجن ہے اور یہ سارا کچھ اس میں سوفٹوئر کے مطالق کچھ انفارمیشن ہوتی ہے فیڈبیک میں آپ ان کو فیڈبیک دے سکتے ہو وہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے اور اس کے بعد اپشن ہے اپشن کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ اس کو چینج کرو گے تو آپ کا سوفٹوئر پہ ایفیکٹ کرتی ہیں جیسا کہ اس میں اپنے کچھ ٹول ہیڈن وغیرہ کرنے ہیں تو یہ دیکھو اس میں ٹول ہیڈن کر سکتے ہو اور جو چیزیں نہیں ہیں ان کو یہاں سے ایڈ کر سکتے ہو تو ان کو ابھی کے لیے آپ نے نہیں چھیڑنا ابھی کے لیے آپ پہلے اس کو سیکھو بیسیک جب آپ کو بیسیک کمپلیٹ پتا چل جب آپ اس کو چھیڑو گے تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ کیا چیز کرنے سے کیا چیز ہیڈن ہوتی ہے اور کیا چیز آن ہوتی ہے تو یہ ہمارا فائل نیکسٹ ہے ہمارے پاس ہوم ہوم کے اندر ہمارے پاس زیادہ تر جتنے بھی آفیس کے پروڈکٹ ہیں سب کا ہوم سیم ہے بس تھوڑا تھوڑا چینج ہے لیکن میں پھر بھی بتا دیتا ہوں سب سے پہلے ہم کوئی بھی ایک فائل اوپن کر لیتے ہیں یہاں سے ہم کوئی رینڈم سی فائل ڈھونڈ لیتے ہیں جس پہ ایفیکٹ وغیرہ لگ سکے میں یہ والی لے لیتا ہوں تو اس کے بعد create پہ کلک کریں گے تو یہ ہمارے پاس فائل یہاں پہ شو ہو گئی اس کے اندر ہم کیا چینج کرتے ہیں جیسے کہ ہمارے پاس یہاں پہ تھرسدے لکھا ہوا اس کو اگر آپ نے چینج کرنا ہے تو آپ یہاں پہ اس کا فاؤنٹ وغیرہ چینج کر سکتے میں یہاں سے کوئی اور چیز لے لکھتا ہوں یہ والی میں یہاں سے اس کا فاؤنٹ چینج کر سکتا ہوں آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں بہت سارے فاؤنٹ ہیں جو میں نے لیتا سے بھی دیار کر کے انسٹال کیے ہوئے ہیں اس کے بعد اس کو ہم resize کر سکتے ہیں جس你在 میں ہم کو چھائیے اور ہم یہاں سے بھی کر سکتے ہیں اور یہاںrole لکھا ہوا یہاں سے بھی ہم اس کو resize کر سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ بولڈ ہے یہ ہلکہải ایسا بولڈ ہو جاتا ہے اور یہاں پہ italic ہے اور یہاں حب سا الوں ہو جاتا ہے اس کے بعد اس کے نیچے لمشب لائن لگا اس کے دن لائن اور اس لائن کو ہم ٹھینج کر سکتے ہیں یہاں پہ دو لائنیں لگا سکتے ہیں یا یہاں پہ سنگل لائن لگا سکتے ہیں اس کے بعد یہ ہے کہ اب ہمارا جو یہ والا چیز دکھ رہی ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پہ بوکس نہیں ہے یہ سمپل ہی لکھا ہوا دکھ رہا ہے ہم اگر اس کو سیلیکٹ کر کے اگر ہم یہ والا لگا دے تو یہاں پہ یہ دیکھو یہ بوکس میں آگئی تو یہ بوکس وغیرہ بنانے کے لیے یہ چیز کام کرتی ہے آپ کی بورڈر اس کے بعد ہمارے پاس وارٹر مارک وارٹر مارک میں کیا ہے کہ آپ نے کسی بھی پورے سیل کو اگر وارٹر مارک کرنا ہے جیسے ہم بوکس وغیرہ پہ وارٹر مارک لگاتے ہیں یہ سیم وہی کام کرتے ہیں آپ کسی بھی کلر میں یہاں پہ وارٹر مارک لگا سکتے ہیں دوسرا آپ اس کے ساتھ ہمارے پاس تیکس ہے تیکس کا کلر چینج کر سکتے ہیں آپ جو چاہو یہاں سے رکھ سکتے ہو تو یہ ہمارا فانڈ کا ہو گیا فانڈ کے بعد ہمارے پاس ایک آجاتا ہے کلپ بورڈ میں اس کو سیلیکٹ کرتا ہوں اور ایک یہ کوپی پیسٹ تو آپ کو پتہ یہ ہے کہ کوپی کرو اور کئی پر بھی جیسے میں یہاں پہ کوپی کیا یہاں پہ جا کے میں نے پیسٹ کر دیا تو یہ کوپی پیسٹ کا ہو گیا اور ایک اور ہے یہاں پہ میں سیلیکٹ کرتا ہوں اور فورمیٹ پینٹر پہ کلک کر کے اوپر والے پہ جیسے کلک کرتا ہوں جو جو افیکٹ اس پہ اپلائی ہوئے ہیں وہی سیم افیکٹ اوپر والے پہ اپلائی ہوگے لیکن ہم نے جو ٹیکس پہلے سے ٹائپ کیا ہوا تھا وہ ٹیکس وہ ہی رہے گا تو یہ دو چیزیں ہو گئی اس کے بعد ہے ہمارے الائنمنٹ تو الائنمنٹ کے اندر کیا کیا آجاتا ہے یہاں پہ میں اس کا ایک تو سائز چھوٹا کر لیتا ہوں یہ سائز چھوٹا کر لیا ہے اس میں کیا آجاتا ہے کہ ہم اگر ٹوپ پہ لکھنا چاہتے ہیں بوٹم میں لکھنا چاہتے ہیں سینٹر میں لکھنا چاہتے ہیں یا ہم لیفٹ لکھنا چاہتے ہیں یا رائٹ لکھنا چاہتے ہیں تو وہ چیزیں یہاں پہ آجاتی ہیں تو زیادہ تر کیا ہوتا ہے کہ ہم یہاں تو لیفٹ رکھتے ہیں یہاں پھر سینٹر رکھتے ہیں اس کے بعد ہے ہمارے پاس یہاں پہ سپیسز ہیں یہاں پہ اگر میں اس طرح کلک کرتا ہوں تو یہ اس سائیڈ کو تھری سپیسز ایڈ کر کے دے دیتا ہے جو ہم کی بورڈ کے سپیس سے بھی انٹر کر سکتے ہیں لیکن اگر جلدی میں کام کرنا ہے تو ہم یہاں سے سپیس کم زیادہ کر سکتے ہیں تو اس کے بعد ہے ہمارے پاس یہاں پہ ایک ٹیکس کے بارے میں یہ کیا کرتا ہے کہ ٹیکس کو ہم جس طرح سے لکھنا چاہتے ہیں اس طرح کیے دے گا یہاں پہ اینگل دیا ہوا ہے اور یہاں پہ آپ کو دکھایا بھی ہوا ہے کہ آپ نے اوپر سے نیچے سٹارٹ کرنا ہے یا کسی اینگل پہ آپ نے اس کو لکھنا ہے تو میں یہاں پہ کیا کر دیتا ہوں اس پہ کلک کرتا ہوں اور یہاں پہ یہ دیکھو اس طرح سے آپ کو یہ روٹیٹ کر کے لکھ کے دے دیتا ہے دوسرا اس کے ساتھ ہے ہمارے پاس کہ اگر آپ لیفٹ و رائٹ لکھنا جاتے ہیں رائٹ و لیفٹ یا سینٹر لکھنا جاتے ہیں تو یہ والا ہے تو اس کے بعد ہے ہمارے پاس ویب ٹیکس تو یہ کام کس طرح سے کرتا ہے یہ کیا کرتا ہے کہ ایکزل کے اندر جب ہم کوئی بھی چیز ٹائپ کرتے ہیں اگر وہ سیل سے باہر چلی جائے تو اس کو سیٹ کرتا ہے تو ہم جب پرنٹ لیتے ہیں تو اگر کوئی چیز باہر چلی جائے تو وہ پرنٹ نہیں ہوتی تو یہ اس کے لیے ہے تو یہ میں کر کے دکھاتا ہوں اور یہ ایکزل میں بہت امپورٹنٹ رکھتا ہے کہ بہت ساری جگہ پہ یہ استعمال بھی ہوتا ہے جیسے کہ میں یہاں پہ ابھی کوئی چیز لکھتا ہوں یہاں پہ میں نے کچھ لکھا ہے تو یہاں پہ میرے پاس کیا ہے آپ دیکھ سکتے ہو باہر چلا گیا ہے یہاں پہ اب نظر نہیں آرہا تو میں کیا کرتا ہوں ویب ٹیکس پہ کلک کرتا ہوں تو اس نے کیا کیا ہے کہ ہمارے سیل کے اندر کمپلیٹ کر کے اس کو دکھا دیا ہے کہ یہ کمپلیٹ اتنا ہے اگر یہ تین لائنوں میں آتا وہ تین میں دے دیتا تو وہ آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ جیسے سٹوڈنٹ کے نام وغیرہ ہوتے ہیں ان کو سیٹ کرنا ہوتا ہے یا اگر آپ نے پورے نام دکھانے ہوتے ہیں تو یہ ان کے لئے ہوتا ہے یہ تھوڑا سا آپ اس کو دھیان سے یوز کیجئے گا یہ بہت جگہ پہ کام آنے والا ہے تو اس کے بعد ہے ہمارے پاس مارجن مارجن کیا کام کرتا ہے میں یہاں پہ ایک نیکس شیل لے لیتا ہوں اس میں کیونکہ باکس لگے ہوا اس میں آپ کو زیادہ آسانی سے سمجھ آئے گی تو میں چاہتا ہوں کہ مجھے یہ تین باکس جو ہے کٹھے چاہیے تو میں یہاں پہ کلک کرتا ہوں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہو کہ یہ تین باکس ایک باکس بن گیا ہے تو اس طرح سے آپ کسی بھی باکس کو یا کسی بھی زیادہ جگہ کو اگر آپ اس طرح سے لینا چاہ رہے ہو کہ مجھے اتنی اتنی جگہ ایک باکس میں چاہیے تو یہ ایک باکس بن جائے گا تو جب آپ یہ باکس پرنٹ میں نہیں آتے ہوتے یہ صرف آپ کو دکھانے کے لئے اور آپ کے کام کرنے کے لئے کہ آپ کو یہاں پہ نظر آئیں گے لیکن آپ جب پرنٹ پر گرر ہ کوئی اس سے devastate اس میں تب نظر آئیں گے جب آپ کیا کرو گے یہاں سے جا کے یہاں جوپلاہ کلر میں آئے Deepками AS یہ مرچ کیا کرتا ہے بس چیزوں کو ٹھیکけ یعنی ایک جگہ پر کٹھا کرتا ہے اور اس کو واپس اپنی اسی فارم میں بھی لے آتا ہے اب جیسے کہ یہاں پہ میں نے یہ بنایا تھا تو میں اس پہ دوبارہ کلک کرتا ہوں تو یہ واپس ہمیں پہلے سے جتنے اس کے اندر بوکس ہے اس نے اس میں دوبارہ سے کنورٹ کر دیا ہے تو اس کے بعد ہمارے پاس یہاں پہ کچھ نمبرنگ کے لحاظ سے یہ کیا کام کرتے ہیں کہ اگر آپ نے کوئی چیز لکھی ہوئی ہے لیکن وہ وہاں پہ ٹائپ صحیح نہیں ہو رہا جیسے کہ میں یہاں پہ لکھ رہا ہوں لکھتے ہو تو اس کے پیچھے اتنے سارے زیرو آ جاتے ہیں یہاں وہ کیا کرتا ہے کہ اس کے ساتھ ڈالر آ جاتا ہے یا اس طرح سے کبھی کبھی وہ ہاش آ جاتے ہیں اس طرح سے کبھی کبھی بنا آ جاتا ہے آپ نے کیا کرنا ہے سمپلی ادھر اس کو سلیکٹ کرنا ہے آپ نے ٹائپ کیا ہے آپ کو پتہ یہ کیا چیز ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے اگر نمبر ہے تو نمبر پہ کلک کر دینا ہے اگر یہ جرنل پہ رہو گے تو بھی یہ وہی اسی حالت میں ہوتا ہے کہ جو چیز آپ نے لکھی ہو اسی طرح سے آپ کو نظر آئے گا تو باقی آپ دیکھ لینا ہے کہ یہاں پہ جرنل میں کیا آتا ہے اس کے بعد اس میں نمبر آ جاتی ہے اس میں کرنسی اگر آپ نے کہیں پہ کرنسی ایڈ کی ہے لیکن وہاں پہ ڈالر کا سائن آپ بار بار لگا رہے ہو تو اس سے اچھا ہے آپ یہاں پہ کلک کرو گے تو وہاں پہ ڈالر کا سائن خود بہ خود سب کے آگے لگ جائے گا اور اس کے بعد اگر آپ نے کہیں ڈیٹ لکھنی ہے یا ڈیٹ آپ لکھو گے تو یہ سارا کچھ آپ بہت آسان ہے آپ نے صرف اس ٹیکس کو سیلیکٹرنا ہے اور آپ نے اس پہ کلک کر دینا ہے وہاں پہ اپلائی ہو جائے گا تو وہ آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے وہاں پہ کیا چیز لکھی تھی تو اس کے لحاظ سے وہ چینج ہو جائے گا تو اس کے بعد یہاں پہ ڈالر وغیرہ اور پرسنٹے یہ سارا کچھ یہاں پہ بھی آگیا اگر آپ کوموں میں اس کو دکھانا چاہتے ہو کوموں میں آگیا اگر پرسنٹیج میں دکھانا چاہتے ہو پرسنٹیج آگی اس کے بعد یہاں پہ اور بھی کرنسی کے یہاں پہ سیمبلز ہے آپ کسی میں بھی لگا سکتے ہو اس کے بعد یہ زیرو کا بتا دیتا ہوں زیرو کیا کرتے ہیں کہ اس کے پیچھے جتنی آپ کی اماؤنٹ لکھی ہوئی ہوگی اس کے پیچھے جتنے زیرو آپ ایڈ کرنا چاہو کر سکتے ہو اور ریمووو کرنا چاہو ریمووو بھی کر سکتے ہو یہ ہمارا نمبر کا ہو گیا اب ہمارے پاس سٹائل سٹائل کے اندر ہمارے پاس تین آ جاتے ہیں ایک تو ہے کنڈیشنل فورمیٹنگ تو کنڈیشنل فورمیٹنگ جیسے کہ آپ کو پڑھ کے سمجھا رہا ہوگا ہے کہ کنڈیشن لگتی ہے کسی بھی فورمیٹ پہ تو اس کو اپلائی کیسے کرنا ہے وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہاں پہ تو میرے پاس یہاں پہ کچھ ڈیٹا ہے ڈیٹا میں کیا کرتا ہوں اس کو سیلیکٹ کرتا ہوں سیلیکٹ کرنے کے بعد یہاں پہ میرے پاس کیا کیا ہے پہلے میں دیکھ لیتا ہوں تو جیسے نمبرنگ ہے نمبرنگ کا میں یہاں پہ نمبرنگ ایڈ کر لیتا ہوں ون ٹو ٹری اور اس کو میں جب اس طرح سے پکڑ کے اس پلس کے نشان پہ نیچے لیتا ہوں گا تو یہ ترتیب وائز ہمیں لا کے دے دے گا کہ آپ اگر ترتیب میں لکھ رہے ہوگے تو وہ ترتیب میں آجے گا اگر آپ دو چار چھے لکھ رہے ہوگے تو وہ دو چار چھے میں آجے گا تو اس طرح سے جس طرح سے آپ ٹائپ کر رہے ہوگے اگر اس کو کھینج کے نیچے لے جاؤ گے تو اسی طرح سے بنتا ہے گا تو اب میں یہاں پہ کنڈیشنل میں یہاں پہ میں چل جاتا ہوں سب سے اوپر والے پہ کلک کرتا ہوں تو یہاں پہ وہ بتا رہا ہے کہ جو ساس سے کم ہے اس نے اس کا کلر چینج کر دیا ہے تو یہاں پہ آپ ویلیو چینج کر سکتے ہو اگر آپ چاہتے ہو کہ پانچ سے نیچے والوں کا کلر چینج کر دے تو یہاں پہ آپ وہ والی فارمیٹنگ لگا سکتے ہو کنڈیشن لگا سکتے ہو تو یہاں پہ اس طرح سے اپلائی کرنا ہے آپ نے اور اس کے بعد یہاں پہ آپ ییلو کلر دے سکتے ہو اس کے اندر اور آپ بھی تھا اس کے بعد آپ یہ بتا سکتے ہو کہ اوپر والوں میں یہ کلر ہونا چاہیے جس طرح میں یہاں پہ یلوکر لگا کے ایک بار روکے کر دیتا ہوں تو یہ دیکھو اس طرح سے آجے گا ساتھ سے نیچے والے ہیں اس کا کلر چینج کر دیا اس نے بہت جگہ پہ بہت طریقے سے یہ یوز ہوتا ہے جیسے نام کو فائنڈ کرنے کے لیے ڈیٹا کو فائنڈ کرنے کے لیے بہت طرح سے یہ یوز ہوگا جب آپ اس کو یوز کرے گے تو آپ کو اس کی سمجھا جائے گی اس کے بعد یہاں پہ equal میں آجے گا equal میں آپ کو اگر اسی طرح کی سیم چاہیے چیز یہاں پہ duplicate میں آجائیو duplicate کا ایک بار کر کے دکھا دیتا ہوں یہاں پہ میں اس کو mogi کرتا ہوں paste کرتا ہوں اور اس کو میں اٹھا کے نیچے لے جاتا ہوں اور میں یہاں پہ کیا کرتا ہوں sex اور یہاں پہ بھی میں sex add کر دیتا ہوں تجھے میں نے sex add کر دیا میں نے اس کو select کیا اس کے بعد duplicate میں جانا ہے میں نے مجھے duplicate data دیکھنا ہے کہ میرے پاس duplicate data کتنا ہے تو میں یہاں پہ click کروں گا تو یہاں پہ اس نے duplicate پہ بتا دیا کہ آپ کے پاس 6-3 بار آیا ہوا ہے تو میں یہاں پہ click کر دیتا ہوں تو یہاں میرے پاس جو red ہوئے کھڑے ہیں اس کے بعد ان کا color بھی کہہ رہا change کر سکتے ہو اور ان میں بہت ساری اور بھی changing کر سکتے ہو اور اس more میں اگر آپ جاؤ گے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پہ اور بھی بہت سارے آپ کو format نظر آئیں گے اور اس کے بعد ہمارے پاس next کا ہے next اس میں top 10 ہے اس کے بعد percentage کے لحاظ سے ہے اس کے بعد down ہے اس کے بعد پھر bottom کا percentage کے لحاظ سے اس کے بعد average ہے تو اس طرح سے یہ صرف آپ کو وہ چیزیں color میں نکال کے دے دیتا ہے کہ آپ کے پاس یہ چیز اس طرح سے آپ جو find کرے وہ اس طرح سے ہے اس کے بعد color وغیرہ ہے اس میں آپ color وغیرہ بھی change کر سکتے ہو یہاں پہ آپ نے کرنا کہا ہے کہ آپ نے data کو select کرنا ہے select کرنے کے بعد آپ نے color میں آ جانا ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو color جو ہے scale کے لحاظ سے color change ہو رہا ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو one کا color اور ہے آہستہ آہستہ change ہو کہ پھر کوئی اور color میں change ہو گیا تو اس طرح سے آپ ان کو use میں لا سکتے ہو اس کے بعد ہمارے پاس icon ہے آپ icon رکھ سکتے ہو کہ میرے پاس یہاں پہ یہ دیکھو جو کم ہوگا اس کے بعد signal کم ہوگے اور جو زیادہ ہوگا آہستہ آہستہ اس کے یہاں پہ signal جو دیئے ہوئے ہیں وہ زیادہ ہو جیں گے یہاں پہ depend کرتا ہے کہ آپ اس کو کہاں پہ کس طرح سے use کرتے ہو تو یہ ساری چیزیں بس اسی طرح سے آپ کو data find کرنے میں آسانی پیدا کرتی ہیں کہ آپ کے پاس اگر ہزاروں کی تدات میں کوئی data ہے تو آپ اس کے ذریعے میں بہت آسانی سے اس کو find کر سکتے ہو بہت ساری چیزیں اس میں pick کر سکتے ہو دیکھیں اس کے بعد format tab ہے جس کے اندر آپ کیا کرتے ہو table بنا سکتے ہو جیسے کہ میں یہ اتنا table چاہیے میں اس کو select کروں گا اور ادھر سے کوئی بھی select کر دوں گا تو یہ ہمارا یہاں پہ table بن گیا اس table کے اندر آپ جو چاہے data جو ہے enter کر سکتے ہو اور اس کو آپ filter بھی ہے اس کے اندر آپ جب data add کرو گے تو یہاں پہ آپ کے پاس filter آجیں گے آپ بہت آسانی سے data کو ترتیب بھی دے سکتے ہو تو اس کے بعد ہمارے پاس یہ پورا tab آ گیا اس کے اندر آپ remove کر سکتے ہو duplicate data کو اس کے بعد convert کر سکتے ہو range میں اور اس میں filter add کر سکتے ہو اور اس میں export table ہے اور اس میں اگر آپ چیزیں آپ کو دیکھنے کو مل جائیں گے جب آپ اس کو use کرو گے اور اس میں main چیز کیا ہے ہم واپس چلے جاتے ہیں home پہ اور اس کے اندر table ہی ہے صرف اس میں table کیسے بنتا ہے اور اس کے اندر آپ اپنی مرضی سے table بنانا چاہتے ہیں جیسے اوپر والی یہ جگہ ہے اس کو آپ اپنی مرضی سے change کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس طرح سے کوئی بھی رکھ لو جیسے مجھے یہ رکھنی ہے میں نے یہ رکھ لی اس کے بعد میں اس والے کو کوئی ایک طرح کی coloring دے سکتا ہوں مجھے یہ والی صحیح لگ رہے تو میں یہ والی دے دوں گا یہ صرف style ہے کہ آپ اپنے جو آپ بنا رہے ہو data enter کر رہے ہو اس کو کس طرح سے آپ دکھانا چاہتے ہو گرافیکلی تو یہ صرف اس لیے مدد دیتا ہے دوسرا ہمارے پاس insert ہے یہ کیا کرتا ہے cell کو add کرتا ہے تو میں یہاں پہ insert پہ کلک کرتا ہوں تو یہ دیکھو یہاں پہ add کر دیا اگر delete پہ کلک کرتا ہوں تو یہ delete کرتا جائے گا یہ دیکھو یہ delete کرتا جا رہا ہے اور یہ add کرتا جا رہا ہے اس کے بعد آپ پہ depend کرتا ہے کہ آپ row میں add کروا رہے ہو column میں add کروا رہے ہو کس طرح سے add کرنا ہے اس میں چیز کو اور کس طرح سے delete کرنا ہے یا پورے table کو delete کرنا ہے sheet کو delete کرنا ہے وہ سارا کو جس میں دیا ہوا ہے اس کے بعد اس کی height ویرتا ہے کہ اگر آپ یہ والی height اگر آپ کے پاس کم زیادہ ہو جاتی ہے جیسے یہاں پہ اس طرح سے یہ دیکھو اس کی کم زیادہ ہوگی باقی سب کی سیم ہے تو آپ اس طرح سے یہاں پہ جا کے اس کی row کو بہت زیادہ چھوٹی ہوگی تو اس طرح سے آپ کر سکتے ہو یہاں پہ right click کر کے بھی یہاں پہ آپ کے پاس یہ آ جاتی ہے یہ دیکھو row height تو یہاں پہ میں click کرتا ہوں اور three point یہ جتنی تھی تو میں اس سب کو select کروں گا جتنا جتنا select کروں گا right click کروں گا اس کے بعد یہاں پہ three point zero کر دیتا ہوں تجھے ساری three point zero میں convert ہو گئی ہیں تو اس طرح سے آپ ان کو ترتیب دے سکتے ہو اور یہاں پہ بھی آپ ان کی جو ہے size کو کم زیادہ کر سکتے ہو یا control کر سکتے ہو اس کے بعد یہاں پہ sum average اور یہ دو تین فارمولے یہ میں آپ کو اچھے سے سمجھاؤں گا یہاں پہ formula tab کے اندر یہاں پہ یہ سارے فارمولے یہ رہے تو اس کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا ابھی کے لئے اس کو چھوڑ دیتے ہیں اور اس کے بعد ہمارے پاس کیا ہے fill fill میں کیا ہے کہ یہاں پہ ہم دیکھ لیتے ہیں یہاں پہ ہم جو اس کے اندر data انٹر کرتے ہیں وہ ہمیں بتاتا ہے کہ آپ نے down میں رکھنا ہے right میں لکھنا ہے آپ پہ رکھنا ہے کسی بھی file کو complete کر کے جب submit کرواتے ہیں تو اس کو justify ایک بار لازمی کرتے تاکہ وہ professional طریقے سے نظر آئے یہاں پہ clear ہے clear کے اندر کیا کرتے ہیں ہم اپنے کسی بھی format کو clear کرتے ہیں جیسے میں نے یہاں پہ click کیا اور میں clear حال کرتا ہوں تو یہاں پہ جو جو چیزیں ہم نے apply کی تھی وہ clear کر دی اس نے جب آپ table وغیرہ بناتے ہو تو اس میں یہاں کئی پر بھی کسی بھی format کو clear کرنے کے لئے یہ ہمیں مدد دیتا ہے کہ ہم اپنی پہلے والی حالت میں آ جائیں تو یہاں پہ دیکھو بلکل سارا کچھ اس نے ختم کر دیا تو اس کے بعد filter ہے filter بہت کام آتے ہیں جیسے کہ مجھے یہاں پہ filter لگا بھی ہوا ہے filter لگانا کیسے آپ نے کہہ کرنا ہے simply اس طرح select کرنا ہے filter پہ click کر دینا ابھی یہ دیکھو یہاں پہ remove ہوگئے میں کیا کرتا ہوں ان کو select کرتا ہوں اور یہاں پہ میں filter پہ click کرتا ہوں یہ filter لگ گئے اب اس کے اندر یہ دیکھ سکتے ہو اب آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہو یہاں پہ filter لگ گئے اس میں آپ جو چیز select کرو گئے جیسے میں 2022 والا ختم کرنا چاہ رہا ہوں 2021 والا رہنا چاہ رہا ہوں یہاں پہ 2021 کا جو ختم ہو جائے گا 2022 کا رہ جائے گا اسی طرح آپ time کے لحاظ سے کر سکتے ہو اگر آپ select حال کیا تو میں چاہیے کچھ time چاہیے جیسے یہ والا time چاہیے یہ چاہیے اور یہ چاہیے اسی time پہ میں نے دیکھنا ہے کہ کیا کیا چیز سیل ہوئی ہے اس طرح کہ جو آپ نے data بنایا ہوگا آپ جیسے اس کو select کرو گئے اس کے لحاظ سے جتنے بھی آپ کے جہاں پہ اس کے اس پاس والا جو data ہوگا جو اسی line میں آپ کو نظر آئے گا وہ سارا رہ جائے گا باقی جو آپ نے unselect کیا تھا وہ سارا hidden ہو جائے گا یہاں پہ delete نہیں ہوا یہاں hidden ہوا ہے اگر آپ یہاں پہ دوبارہ سے select حال کرو گئے تو یہاں پہ show ہو جائے گا excel کے اندر filter بھی بہت کام دیتے ہیں بہت سارا data کو find کرنے کے لیے یا data کو ترتیب دینے کے لیے یہ بھی بہت جگہ پہ آپ کے پاس استعمال ہونے والا ہے اس کے بعد ہے find find میں آپ کو پتہ ہی ہوگا کسی چیز کو find کرنا ہے تو یہاں پہ آپ search کر لو جیسے میں home find کر رہا ہوں تو مجھے پتہ اس file کے اندر home کہیں نہ کہیں ہے تو میں home پہ کرتا ہوں یہ home پہ ہمارے پاس آگیا اس کے بعد replace میں مجھے پتہ ہے home میرے پاس اس کے اندر ہے home کو میں کر دیتا ہوں جی جی کی جگہ replace تو میں جیسے replace کرتا ہوں تو وہ کہتا ہے ایک جگہ پہ تھا اس نے replace کر دیا تو یہ ساری چیزیں go to وغیرہ یہ ساری چیزیں آپ microsoft word میں آپ کو بتا دیا ہیں اور یہ بہت آسان ہے آپ کو پڑھتے ہی نظر آرہا ہے کہ یہ کس طرح سے کام کریں گے آپ نے simple اس میں وہ چیز لکھنے اور وہ وہاں پہ آپ کو پہنچا دے گا یہ ہو گیا ہمارا home کا tab next ہے ہمارے پاس insert tab insert tab کے اندر سب سے پہلے ہمارے پاس table آجاتے ہیں table جو ہے excel کے اندر سارا sheet ہے ہماری base ہی table پہ کرتی ہے تو یہاں پہ table اگر آپ کو اچھے سے سمجھ آجاتا ہے تو آپ کو سمجھ لو کہ excel اچھے سے سمجھ آگیا ہے کہ وہ کام کس طرح سے کرتا ہے یہاں پہ دو table دیا ہوئے ہیں یہ ہمارے لئے اتنے ضروری نہیں ہیں لیکن میں بتا دیتا ہوں کہ یہ کام کیسے کرتے ہیں اگر آپ کے پاس جیسے یہ چیز دی ہوئی ہے اس table کو آپ کسی اور table میں اس میں سے مقصود چیزیں نکالنا چاہتے ہیں تو میں یہاں پہ اس پہ click کرتا ہوں تو جہاں پہ ہمارے پاس نئی sheet آگی جو جو چیزیں وہاں پہ تھی وہ چیزیں یہاں پہ ہیں جیسے date تھی میں date اس سائیڈ پہ رکھ لیتا ہوں اور مجھے time جو ہے row میں چاہیے تو میں row میں لگا لیتا ہوں time تو اس طرح سے یہ چیزیں ہم relationship میں کریں گے دو table کو آپ اس میں جب relationship میں اس کو use کریں گے تو تب آپ کو تو وہ چیز زیادہ اچھ سے سمجھ جائے گی تو اس کو ابھی کے لیے چھوڑ دیتے ہیں ہمارے پاس next ہمارے پاس کونسا table ہے ہم وہ دیکھ لیتے ہیں تو next ہے ہمارے پاس simple table simple table بنانے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے وہ جگہ select کرنی ہے اور table پہ آکے آپ نے ok کر دینا ہے یہ ہمارے پاس table بن گیا table کا پورا ایک بار آجاتا ہے جو میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ اس کو آپ نے کس طرح use کرنا ہے اور اس کے size وغیرہ اور یہ سارا کچھ میں آپ کو بتا دیا ہے تو table کے بعد ہمارے پاس pick آجاتا ہے تو اس کے اندر کے آئے کہ ہم کسی بھی چیز کو add کر سکتے ہیں جیسے میں یہاں پہ ابھی کے لیے اٹھا لیتا ہوں یہاں سے internet سے یہاں پہ میں نے ایک plug install کیا ہے جو stock کے نام سے کچھ اس طرح سے ہے تو وہ ہمیں free stock images نکال کے دے دیتا ہے جو ہم اپنے project وغیرہ میں استعمال کر سکتے ہیں تو میں یہاں پہ کوئی بھی pick پہ click کر کے insert کروا دیتا ہوں تو وہ تصویر ہمارے پاس یہاں پہ download ہو کے آجائے گی اور اس کو ہم اپنی مرضی سے resize وغیرہ کر لیں گے یہ resize کر کے ہمیں جہاں پہ یہ ضرورت ہے ہم وہاں پہ اس کو لے جا کے رکھ دیں گے اور اس کے بعد بھی اس کے اندر بہت ساری چیزیں آجاتی ہیں remove background کرنا ہے یہاں پہ background remove کر سکتے ہیں یہ اچھے سے نہیں اس کا remove ہوگا اور اس کے بعد اس کی light ہے light کو آپ control کر سکتے ہو اس کے بعد color ہے آپ کسی اور color میں چاہیے اس کے بعد ایک effect ہے جو اس میں paint وغیرہ کی طرح آپ کو نظر آئے گا تو اس طرح جتنے effect آپ اپنے چیزوں پر لگاتے جائیں گے آپ کی file تھوڑی ہیوی ہوتی جائے گی یہاں پہ آپ اس کے بعد opacity بتائی گئی ہے opacity کم زیادہ کر سکتے ہو اس کے بعد ہمارے پاس یہاں پہ frame ہے frame اگر آپ کوئی لگانا چاہتے ہو اس کے اندر سے frame لگا سکتے ہو اس کے بعد اس frame کی یہاں پہ میں کوئی ایسا frame لگاتا ہوں جس کے اندر line بھی ہو جیسے یہ line ہے تو اس کے اندر یہاں پہ line آپ color change کر سکتے ہو line کی height width change کر سکتے ہو اس کے بعد یہاں پہ effect اور بھی اس میں effect add کر سکتے ہو اسی file کے اندر ہی اس کے بعد ہمارے پاس ہے کہ اس کو category wise آپ اگر define کرنا چاہو تو اس کو chart وغیرہ میں اس طرح سے layout add کر سکتے ہو یہاں پہ میں اس کا نام لکھ دوں گا next جا کے اگلی pick add کر کے اس کا نام لکھ دوں گا اس طرح سے ایک آپ کے پاس اچھا سا یہاں پہ design بنا ہوا آجے گا اور اس کو بھی آپ resize کر سکتے ہو یہ ہو گیا اس کے اندر آپ کے پاس پھر کیا جاتے ہیں یہاں پہ add کرو add کرنے ہیں تو اس کے بعد یہاں پہ اگر آپ کا data enter کیا ہوا ہے اسی data کو آپ کسی اور style میں change کرنا چاہتے ہو تو اس style میں change کر سکتے ہو اس کے بعد آپ اس کو اس طرح سے 3D وغیرہ میں effect دے سکتے ہو اور اس کے بعد reset وغیرہ کا ہے اور اس طرح سے آپ اس کو use کر سکتے ہو تو insert میں ہمارے پاس جی pick ہو گیا اس کے بعد shape shape کے اندر آپ کے پاس ہر طرح کا icon ہے کوئی بھی icon آپ رکھ سکتے ہو یہاں پہ جیسے میں یہ والے لگاتا ہوں اور اس کو پھر اس کے اندر جتنے بھی icon ہے اس کو آپ control کر سکتے ہو اس طرح سے تھوڑا تھوڑا modify کر سکتے ہو ان میں coloring وغیرہ change کر سکتے ہو کہ leather سے color ہے اس کا fill color ہے اس کے بعد اس کا line کا color ہے اس کے بعد اس میں بہت سارے effect ہیں اس کو آپ 3D type effect دے سکتے ہو اور اس کے بعد اس میں text اگر لکھا ہوگا تو اس طرح سے text کا بھی یہاں پہ آپ کو دیا گیا ہے کہ آپ text کسی بھی shape کے اندر آپ text لکھ سکتے ہو اس کے اندر کوئی چیز ایڈ کرنا چاہو کوئی pick کچھ بھی آپ وہاں سے insert کروا سکتے ہو یہاں پہ آپ format میں جاؤ گے format کے بعد یہاں پہ fill لائے fill کے اندر آپ چاہو none کر دو اس کے بعد یہ single color ہے اس کے بعد gradient ہے اس کے بعد یہاں سے insert کروالو کوئی چیز آپ تصویر insert کروا سکتے ہو جو بھی چیز آپ اس میں add کرنا چاہو وہ یہاں پہ کر سکتے ہو تو ابھی کے لئے میں یہ add کر دیتا ہوں اور اس کے بعد یہاں پہ اس کے اندر بہت ساری چیزیں اس کے shadow وغیرہ اور یہ ساری چیزیں جو یہ باہر ہیں یہ ساری اندر بھی وہی چیزیں ہیں تو اس کے بعد اسی text کو آپ change کر سکتے ہو اس کے بعد outline ہے text text کے effect ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو بہت ساری effect ہیں تو یہ آپ لگا سکتے ہو logo وغیرہ اگر آپ بنانا چاہو تو یہاں پہ بہت آسانی سے ایک simple logo بن سکتا ہے تو اس کے بعد یہی ہے کہ آپ background میں اگر آپ نے دو چیزیں ایڈ کی ہوئی ہیں جیسے میں نے یہ اور ایک یہ ایڈ کیا ہوا ہے تو اس کو آپ background جہاں پہ میں back پہ send کر دوں front پہ کر دوں وہ آپ پہ depend کرتا ہے کہ آپ نے چیزوں کو کس طرح سے ترتیب دینا ہے اس کے بعد angle ہے angle آپ اس تصویر کو اور میں اس کو کیا کرتا ہوں آپس میں اس طرح سے اس کو alignment کر سکتے ہیں left ہو right ہو یا بالکل equal ہو تو اس طرح سے آپ اس کو adjust کر سکتے ہو اس کے بعد ہمارے پاس rotate ہے آپ کسی بھی چیز کو rotate کروا سکتے ہو کسی بھی تصویر کو یا کسی بھی icon وغیرہ کسی بھی چیز کو آپ rotate کروا سکتے ہو اپنی مرضی سے اور یہاں پہ اس کی height width ہے آپ height width اس طرح سے بھی change کر سکتے ہو اس طرح سے بھی freehandly بھی change کر سکتے ہو اس کے بعد ہمارے پاس icon ہے اگر آپ نے کوئی icon add کرنا ہے تو یہاں سے آپ بہت آسانی کے ساتھ icon add کر سکتے ہو جیسے آپ website وغیرہ بناتے ہو اس کے اندر جو چیزیں ایڈ ہو سکتے ہیں وہ آپ یہاں پہ کر سکتے ہو اس کے بعد انسیٹ کے اندر ہمارے پاس 3D model ہے اس کے اندر 3D model آپ اپنی مرضی سے اس کو جس پوز میں آپ کو چاہیے وہ چیز آپ کو یہاں پہ اس پوز میں آپ یہاں پہ ایڈ کر سکتے ہو اس کے بعد سمارٹ آرٹ ہے سمارٹ آرٹ کے اندر وہی چیزیں ہیں کہ آپ category wise کوئی بھی چیز define کر سکتے ہو یہاں پہ text add کر سکتے ہو یا ایسے کہ یہاں پہ text کے بارے میں آگئی اگر آپ نے کسی چیز کی chemistry بغیرہ کی یا کوئی بھی چیز آپ نے اس طرح سے define کرنی ہے بہت ساری چیزیں define کرنے کے لیے آتی ہیں تو آپ اس طرح سے کرو گے تو ایک graphically تھوڑا سا اچھا لگتا ہے آپ کی فائل کے اندر کہ آپ نے اس کو اچھے سے use کیا ہے جس طرح سے اس کو use کرنا چاہیے تھا اس کے بعد اس کے اندر آپ کو اور بھی بہت ساری category مل جاتی ہیں اور وہی چیزیں پھر آگئیں کہ آپ 3D میں اس کو show کرواؤ جہاں اس میں چیزیں اور add کرنی ہے تو add بھی کر سکتے ہو یہاں پہ build بنا سکتے ہو تو وہ آپ پہ depend کرتا ہے کہ آپ کے پاس data کس طرح کا ہے اس کے بعد سکرین شوٹ ہے آپ سکرین شوٹ لگا سکتے ہو جہاں پہ جتنی چیزیں آپ کے پاس کھلی ہیں ان کا سکرین شوٹ لگا لو جہاں آپ اپنا سکرین شوٹ دوبارہ سے بنا لو میں سیلیکٹ کرتا ہوں یہاں پہ میں نے یہ چیز سکرین شوٹ بن گیا وہی چیزیں جو تصویر میں چیزیں تھی وہ ساری چیزیں اس کے اندر ہے وہ آپ اس پہ apply کر سکتے ہو بہت آسانی کے ساتھ next ہے ہمارے پاس add-on ہے add-on جو ہے آپ کے جو چیزیں اس میں miss ہیں جیسا کہ emoji وغیرہ یہاں اس طرح کی بہت ساری اور چیزیں سمارٹ طریقے سے اپنے کام کو ختم کرنے میں مدد دیتی ہیں تو بہت ساری چیزیں اس میں وہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا آپ کو کیا چیز اس میں use کرنی چاہیے کیا چیز اہم ہے تو اس کے بعد یہاں پہ یہ سارے add-on ہیں add-on کا tab اس کو چھوڑ دیتے ہیں کے بعد ہمارے پاس ایک چارٹ کا option ہے یہاں پہ چارٹ آ جاتے ہیں ہمارے پاس بہت سارے چارٹ کا کیا ہے کہ آپ کسی بھی data کو چارٹ کے اندر graphically show کروا سکتے ہو جو کہ اگر آپ کسی کو دکھاؤ گے تو وہ دیکھتے ہی آپ کے data کو پہچان جائے گا کہ کیا چیز کس طرح سے ورک کر رہی ہے تو یہ اس کو use کس طرح سے کرنا ہے جیسے کہ میں یہاں پہ کچھ data کو select کر لیتا ہوں وہ data depend کرتا ہے آپ کے پہ آپ کس data کو کس طرح سے دکھا سکتے ہو تو یہاں پہ بہت سارے چارٹ ہیں میں use کرنا بتا دیتا ہوں آپ کو آپ نے data لکھنا ہے type کرنا ہے اس کو select کرنا ہے select کرنے کے بعد آپ نے کوئی بھی میں 3d والا select کر لیتا ہوں تو 3d والے میں آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پہ اس طرح سے ہمارا data show کروا دیا اس نے تو اس کے اندر یہاں پہ ہمارے پاس دیکھ سکتے ہو یہاں پہ color ہے اگر آپ کو یہ color پسند نہیں آتے تو یہاں پہ random color دیا ہو گئے ہیں آپ یہاں سے select کر سکتے ہو یا آپ اس کے اندر بہت سارے style دیا گئے ہیں آپ کسی بھی style میں click کر کے اپنے data کو show کروا سکتے ہو اس کے بعد اگر آپ کسی ایک چیز کو نکالنا چاہو لیتا سے جیسے کہ میں اس والے کو لیتا سے نکالتا ہوں تو یہ اس طرح سے بھی آپ کر سکتے ہو ایک data کو show کروانا ہے یا سب کو show کروانا ہے اس طرح سے اس میں بہت سارے option ہے جو آپ use کرو گے تو آپ کو سمجھ آ جائیں گے تو بسکلی آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ کون سا data کس طرح سے آپ show کروانا چاہ رہے ہو آپ اپنے mind میں ایک image بناو گے تو وہ سارے کچھ اس میں آپ change کر سکتے ہو یہاں پہ بہت سارے option ہے کہ آپ جس طرح کا چاہو data کو یہاں پہ آپ اپنی مرضی سے اس کو set کر سکتے ہو چارٹ کا بس یہی کام ہے کہ آپ اپنے data کو graphically show کروا سکتے ہو تو اس کے بعد ہمارے پاس یہاں پہ ہے 3D map ہے 3D map کو اگر آپ نے use کرنا ہے تو اس پہ click کرو گے تو یہاں پہ ہمارے پاس ایک map آ جاتا ہے تو اس کو آپ zoom in وغیرہ کر کے اس میں سے کوئی چیز اگر آپ نے نکال نہیں ہے تو یہاں پہ آپ screen shot وغیرہ لے کے اس کو graphically بھی show کروا کے آپ کو جو ہے اپنے file میں اس کو لاسکتے ہو تو اس کے بعد ہمارے پاس ایک ہے line والا تو یہاں پہ line میں کیا ہے اگر آپ کسی چیز کو select کرتے ہو اور آپ کے پاس data ہے آپ اس کو جہاں پہ data کی range بتاؤ گے تو میں data select کرتا ہوں اور okay کرتا ہوں تو یہاں پہ اسی لحاظ سے آپ کو ایک line دے دیتا ہے جیسے کہ آپ لوگوں نے اسی طرح کے graph میں ایک line لگی دیتے ہوئی دیکھی ہوتی ہے تو وہ style ہے مختلف data کو show کروانے کے کہ آپ data کو کس طرح سے show کرواتے ہو یہ بس اسی طرح سے ہے اس کے بعد ہمارے پاس filter ہے filter میں نے بتا دی ہیں یہ کس طرح سے کام کرتے ہیں file open ہونی چاہیے کوئی browser open ہونا چاہیے یا کوئی address open ہونا چاہیے یا آپ یہاں پہ url وغیرہ ویب سائٹ کا دے دوگے تو وہ open ہو جائے گا اس میں چاہے آپ کوئی ویڈیو لگا دو یا کوئی download کے لئے کوئی software لگا دو کچھ بھی لگا دو یعنی کہ link کا مطلب ہے کہ کسی ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ link کروا سکتے ہو کسی بھی چیز کو آپ link کروا سکتے ہو اس کے اندر اس کے بعد ہمارے پاس box بوکس کیا ہے ایک رینڈم بوکس ہے جہاں پہ بھی آپ اس کو drag کرو گے وہاں پہ آپ اس کے اندر اپنا data type کر کے کہیں پر بھی freehandly اس کو use کر سکتے ہو کہیں پر بھی رکھ سکتے ہو تو اس کے کچھ format ہیں format کے اندر آپ اس میں کیا کر سکتے ہو کہ اس میں background سے آپ اس کا color remove کر سکتے ہو outline ختم کر سکتے ہو یا outline کو اپنی مرضی سے جس طرح آپ کو چاہیے اس طرح سے آپ لگا سکتے ہو اس کے بعد اس کے اندر والے tax کو آپ change کر سکتے ہو اور یہ سارا کچھ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں shape کے اندر یہ ساری وہی چیزیں ہیں اس کے بعد ہمارے پاس کیا چیز ہے اس کے بعد header footer ہے header footer کے اوپر کیا ہے کہ آپ یہاں پہ page number لکھ سکتے ہو header footer میں اور بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں page number ہے اس کے بعد date وغیرہ ہے تو یہاں پہ میں کیا کرتا ہوں page number لگا دیا میں نے اور اس سائیڈ پہ میں کیا لگا دیتا ہوں یہاں پہ date لگا دی اسی طرح سے آپ کو جو چیز چاہیے آپ یہاں پہ لگاؤ لگانے کے بعد آپ جب اپنی sheet پہ آو گے header footer سے جب آپ اس سے باہر نگل ہو گے تو آپ اس کو scroll down کرو گے تو یہاں پہ آپ کے پاس page بنے ہوئے آگئے ہیں page کے اندر آپ دیکھ سکتے ہو کہ آپ کے پاس یہاں پہ date وغیرہ لگی ہوئی آگئی ہے تو یہاں پہ یہ date لگی ہوئی ہے جتنی زیادہ کام کرتے جاؤ گے فائل پہ وہ heavy ہوتی جاتی ہے تو یہاں پہ میرا تھوڑا سا lag کر رہا ہے پیسی تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو کہ header footer کے اندر ہم date یا number یا کوئی book کا نام یا کچھ بھی اس طرح سے لکھ سکتے ہیں page number لکھو گے تو آپ جیسے next page پہ جاؤ گے تو یہ آپ کو type کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی وہ خود بخود page کے number automatically لگاتا جائے گا اس کے بعد ہمارے پاس یہاں پہ کچھ effects دیے ہو گئے ہیں جو پہلے بھی وہ جگہ پہ یہ آ چکے ہیں تو اس کے بعد ہمارے پاس signature ہے یہاں پہ signature add کر سکتے ہو یہ برحال ابھی کے لئے ضرورت نہیں ہے اس کے بعد ہمارے پاس equation ہے اگر آپ math کی کوئی equation بنانا چاہتے ہو تو یہاں پہ آپ math کی equation type کر سکتے ہو اور اس میں ہر طرح کی equation آپ type کر سکتے ہو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو ہر sample یہاں پہ مجود ہے اور ہر طرح کی equation مجود ہے یہاں پہ آپ کے پاس اور اس کے بعد ہمارے پاس sample ہے یہاں پہ samples آپ کے پاس بہت سارے دیئے گئے ہیں اگر آپ کو ان میں سے کوئی وو نہیں ملتا تو آپ یہاں سے ان کو change کر کے آپ نکال سکتے ہو یہاں پہ ہر طرح کا sample مجود ہے جو آپ کو download نہیں کرنا پڑے گیا یا google وغیرہ اگر آپ کے پاس نیٹ وغیرہ نہیں ہے تو آپ یہاں سے ڈھونڈ کے insert کروا کے use کر سکتے ہو اپنی file کے اندر یہی تھی insert کے اندر جتنا بھی کچھ تھا جو main main چیزیں تھی وہ میں نے آپ کو بتا دیا تو next ہے ہمارے پاس page layout page layout کے اندر کیا آ جاتے ہیں theme آ جاتے ہیں ہمارے پاس سب سے پہلے theme کیا مذہب دیتے ہیں یہاں پہ میں ایک file open کر لیتا ہوں یہ ہمارے پاس file ہے لیکن اس میں ہمیں color وغیرہ اگر پسند نہیں آ رہے تو ہم کیا کریں گے page layout میں جا کے یہاں پہ اس کو کسی اور color میں change کر دیں گے تو یہاں پہ پورا کا پورا style font سب کچھ یہاں پہ آپ کے پاس change ہو جاتا ہے تو اگر آپ نے فائل بنا لی ہے لیکن اس کی coloring وغیرہ آپ کو پسند نہیں آ رہی تو آپ یہاں سے randomly کوئی چیک کر سکتے ہو تو اس میں سے کوئی نہ کوئی آپ کو پسند آ جائے گی تو theme صرف آپ کے color اور font آپ لیدہ لیدہ بھی چیزیں کر سکتے ہو صرف color change کر سکتے ہو صرف font change کر سکتے ہو اور اس میں effect ہے صرف آپ effect change کر سکتے ہو اس کے بعد ہمارے پاس margin margin کیا کام کرتا ہے کہ آپ کا جو page ہے page سے آپ نے جو ہے کتنا hut کے آپ نے data کو enter کرنا ہے تو normally ہمارے پاس جو use ہوتا ہے وہ یہ والا ہوتا ہے تو آپ اس کو چاہو تو کمی بھی change کر سکتے ہو یا customally اپنی مرضی سے یہاں پہ numbering دے کے اس کو change کر سکتے ہو اس کے بعد ہمارے پاس page دو طرح کے ہوتے ہیں landscape اور portrait میں یہاں پہ portrait رکھ لیتا ہوں اب مجھے پتہ نہیں چل رہا کہ portrait میرا کہاں تک آ رہا ہے تو میں اس کے لیے ایک چھوٹی سی trick ہے میں control پی کروں گا اس کے بعد واپس آؤں گا پہ یہاں پہ چھوٹے سے arrow نظر آجے گا مجھے یہاں پہ نہیں آ رہا کیونکہ اس فائل پہ نہیں آ رہا اگر آپ کوئی simple file لو یہ والی تو اگر میں یہاں پہ control پی کر کے واپس آتا ہوں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پہ line آ جاتی ہے تو اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ کا جو data ہوگا اس کے اندر اندر جو ہوگا وہ آپ کا print ہو جائے گا اسی طرح آپ landscape رکھو یا portrait رکھو گے تو اسی کے لیے آپ سے یہ change ہوتا جائے گا اس کے بعد size ہے آپ کے پاس کہ آپ کس page کے اندر آپ اپنا data کو انٹر کریں گے تو اے 4 میں آپ اگر data کو print نکالنا ہے تو آپ پہلے سے اس کی یہ والی setting کرو گے تو پھر آپ باقی کام کرو گے تو size کے بعد next ہمارے پاس آ جاتا ہے ایک print area جو میں نے آپ کو بتایا ہے control پی سے اگر آپ چیک کر لو آپ یہاں پہ کلک کرتے ہو تو یہاں پہ set print area پہ کلک کرو تو یہاں پہ ہمارے پاس next کیا ہے کہ next ہمارے پاس ہے print area print area چیک کرنے کے لیے آپ control پی سے بھی کر سکتے ہو یہاں آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہو چھوٹے سی جو line لگے ہوئے اس کو remove کرنا ہے تو یہاں پہ آپ clear پہ کلک کرو یہاں پہ میں پھر سے کرتا ہوں یہاں پہ set اور یہاں پہ ختم ہو گیا اگر میں دوبارہ سے اس کو لانا چاہتا ہوں تو clear پہ کلک کرتا ہوں تو یہاں پہ یہ دیکھو وہ نشان آگیا کہ جو بھی آپ کام کرو گے تو وہ آپ کا اسی page پہ آئے گا تو اس کے بعد break page break page کیا کام کرتا ہے کہ جیسے میں میں یہاں پہ break page پہ insert کرواتا ہوں تو یہ کیا کر دیا کہ اس نے یہ والا data اتنا یہ الادہ کر دیا تو اب اس کے اندر جو چیز آپ پہ enter کرو گے وہی print نکلے گا باقی سارا پھالی رہ جائے گا تو اس کو میں یہاں پہ ایک border لگا دیتا ہوں اور اب میں آپ کو دکھاتا ہوں یہاں پہ view میں جا کے یہاں پہ یہ دیکھو print view تو یہاں پہ اس نے صرف اتنا اتنا جو ہے print کردکے دے دینا ہے جتنا ہم نے break page کیا ہے اس کے بعد میں break page کو یہاں سے remove بھی کر سکتا ہوں تو یہاں پہ میں ریموو کر دیا ہے تو یہاں پہ میں نے ریسیٹ آل پہ کلک کر کے یہاں پہ break page کو ختم کر دیا ہے اور اس کے بعد ہمارے پاس background background میں ہم یہاں پہ کوئی بھی background میں photo وغیرہ add کر سکتے ہو میں یہاں پہ رینڈم لی آپ کو کر کے دکھا دیتا ہوں یہ اس طرح سے نظر آئے گی اور اس کو delete کرنے تو یہاں پہ کلک کرو گے یہ delete ہو جائے گی اور اس کے بعد ہمارے پاس یہی ہے اس کی width height ہے page کی width height کیا رکھنی ہے scale کیا رکھنے ہے اور sheet right to left print کے لیے اس کے بعد یہاں پہ backward اور forward آ گیا ہے کہ آپ نے کوئی چیز front میں رکھنی ہے back پہ رکھنی ہے اس کے بعد angle آ گئے ہیں اس کے بعد کیا چیز select کرنی ہے تو یہ ساری چیزیں یہاں پہ آگئی وہاں پہ group وغیرہ بھی آگئے جیسے آپ دو چیزیں select کرو گئے یہ own ہو جائیں گے اور آپ group بنا سکتے ہو اس کو rotate وغیرہ کروا سکتے ہو تو یہ سارا تھا ہمارا page layout تو next ہے ہمارے پاس tab ہے وہ ہے formula کے نام سے تو اس کے اندر بہت سارے formula موجود ہیں جس کی مدد سے آپ اپنے بہت سارے data کو ان formula کی مدد سے آپ output بہت آسانی سے نکال سکتے ہو تو ان کو use کس طرح سے کرنا ہے یہاں پہ میں کسی بھی excel پہ click کرتا ہوں اور یہاں پہ میں آپ کو ایک دکھا دیتا ہوں کہ پہلے ہمارے پاس insert insert کے اندر کیا کہتا ہے کہ جب بھی کوئی formula آپ نے لگانا ہے اس کے سب سے پہلے آپ نے is equal to کا button press کرنا ہے پھر آپ نے جو formula لگانا ہے وہ type کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے اس کو بتا دینا ہے کہ آپ نے کہاں سے کہاں تک جو ہے کیا چیز sum کروا رہے ہیں تو sum کہاں سے کہاں تک کروانا ہے تو ان کو use کس طرح سے کرنا ہے اس کے لئے پہلے میں یہاں پہ data put کر لیتا ہوں تو یہاں پہ میرے پاس تھوڑا سا data ہے تو اگر میں یہاں پہ type کرتا ہوں یا یہاں پہ میرے پاس جو موجود ہے یہاں پہ سب سے پہلے ہم sum ہے تو ہم sum نکال لیتے ہیں تو اگر آپ جس چیز کا sum نکالنا ہے اس کے end میں آکے اگر اس formula کو آپ import کرو گے تو وہ خود بہ خود سمجھے گا کہ اس کے اوپر جتنا بھی آپ کا data ہے آپ نے اس کا sum نکال لے تو میں یہاں پہ enter کرتا ہوں یہاں پہ اس نے اس کا sum نکال کے دے دیا میں اس کو تھوڑا سا اس کا color وغیرہ کوئی اور change کر لیتا ہوں یہاں پہ میں یہ رکھ لیتا ہوں تو اگر آپ نے کہیں الہیدہ سے کرنا ہے تو آپ یہاں پہ کیا کر سکتا is equal to sum sum کے بعد میں sum پہ click کر دیتا ہوں اور وہ کہہ رہا ہے پہلی value آپ دے دو یہاں پہ میں ساری select کر دیتا ہوں اور اس کے بعد میں bracket بند کر کے enter مار دیتا ہوں تو یہاں پہ آپ کے پاس اس طرح سے output آجے گی اور اس کے بعد average کی اس طرح سے نکالنی ہے وہی آپ یہاں پہ equal to لگا کے average لگا سکتے ہو یا آپ کیا کر سکتے ہو یہاں پہ جا کے average پہ click کر دو گے اور enter کر دو گے تو یہ آپ کے پاس average آجے گی اس کے بعد count number کہ یہ کتنے number ہیں ہمارے پاس میں یہاں پہ جا کے اور enter کرتا ہوں تو یہاں پہ ہمارے پاس total 5 number ہے تو آپ count کر سکتے ہو یہ ہمارے پاس 5 value ہے اس کے بعد maximum جتنی value ہم نے type کی اس کے اندر maximum کونسی ہے وہ ہم نے ڈھونڈنی ہے تو یہاں پہ اس طرح سے کر کے اگر کرو گے تو 8 ہے ہمارے پاس maximum اس کے بعد minimum اگر ڈھونڈنی ہے تو یہ minimum کیا گی تو یہ چیزیں آپ اس طرح سے بھی کر سکتے ہو یہاں اگر اگر فارمولہ یاد ہوگا تو آپ لگا لے ہوئے اس کے بعد ہمارے پاس next آجاتے ہیں کہ یہ وہ چیز ہے کہ جو جو چیزیں جو جو فارمولے ہم نے use کی ہیں وہ یہاں پہ آپ کے پاس آتے جائیں گے اور اس کے پاس financial والا ہے اس کے اندر بہت سارے فارمولے اس میں سے کوئی ایک آپ کو میں use کر کے دکھا دیتا ہوں یہاں پہ ہم use کر لیتے ہیں پی ایم ٹی والا تو یہ یہاں پہ اس کا سارا کچھ detail لکھی ہوئی ہے یہ کہ کرتا ہے کہ اگر آپ نے کس سے loan لیا ہے تو آپ کو loan کتنا ملا ہے آپ کی percentage کتنی وہ رکھ رہے ہیں تو یہ سارا کچھ آپ کو پتا ہوگا لیکن آپ کو پتا نہیں ہے کہ آپ نے جو انسٹالمنٹ ہے وہ کتنی دینی ہے تو وہ نکالنے میں آپ کو مدد دیتا ہے تو میں یہاں پہ data پہلے سے put کر لیتا ہوں تو یہ data میں نے انٹر کر لیا ہے انٹر کرنے کے بعد اب ہم یہاں سے اس فارمولے کو apply کرتے ہیں آپ چاہو تو یہاں پہ بھی یہاں پہ click کر کے بھی apply کر سکتے ہو یہاں آپ کیا کرو گے یہاں پہ is equal to is equal to pmt یہ آگیا ہمارے پاس اس کے بعد میں اس پہ double click کرتا ہوں اور double click کرنے کے بعد وہ rate پوچھ رہا ہے یہاں پہ میں rate والے پہ click کر دیتا ہوں اور یہ تھا ہمارا پانچ سال کا اور اگر ہم اس کو divide کر دیں 12 month month کے بعد ہم یہاں پہ وہ نیچے ہمیں بتا رہے ہیں کہ آپ نے coma لگانا ہے next جانے کے لئے میں coma لگا دیتا ہوں اس کے بعد وہ پوچھ رہا ہے کہ NPR یہاں پانچ سال کا ہے یہاں پہ پانچ سال پہ میں click کر دیتا ہوں اور پانچ سال میں month کتنے ہوتے ہیں ایک سال میں month جتنے ہوتے ہیں میں یہاں پہ 12 لکھ دیتا ہوں اس کے بعد پھر coma ایڈ کر دیتا ہوں ایڈ کرنے کے بعد یہاں پہ ہمارے پاس pv پوچھ رہا ہے کہ آپ کے total amount کتنی ہے تو میں یہاں پہ select کر کے اور اس کے بعد میں یہاں پہ enter کرتا ہوں تو ہمارے پاس یہ آگئی اس کے بعد یہ جو value آئی ہے یہاں پہ ڈالر بنا ہوا ہے تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ کو جس طرح سے چاہئے آپ یہاں پہ آپ کو پتا ہے کہ ڈالر نہیں ہے تو آپ ڈالر پہ uncheck کر دو یہاں آپ journal میں جاؤ گے یہاں کومے پہ کلک کرو گے تو آپ کے پاس سمپل سی یہ آجے گی تو اب یہاں پہ 3650 روپے ہمیں نکال کے بتا دیئیں کہ اگر آپ monthly 3650 روپے تو آپ کی یہ چیز complete ہو جائے گی تو یہ ہمارا ہو گیا financial اس کے بعد logical ہے logical میں میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ logic کیسے کام کرتے ہیں logic کے لئے ہم یہاں پہ کوئی بھی value لے لیتا ہوں یہاں پہ میں 5 To لے لیتا ہوں اور یہاں پہ میں 5 لے لیتا ہوں آپ میں یہاں پہ logic لگاتےizo بتا ہوں and کے بعد میں ہمہیں کلک کرتا f اور میں چاہرہا ہوں کہ isq2 ہوں Wak头 10 کے گزانے اورroads دوسری ویلیو وہ کہہ رہے ہیں سیلیکٹر لو آپ جتنی چاہو ایڈ کر سکتے ہو میں یہاں پہ دو کر رہا ہوں ابھی کے لیے پہلے رکھا تھا ہم نے ٹین پہ پھر میں ٹین پہ رکھ لیتا ہوں اور اس کے بعد میں کیا کرتا ہوں بریکٹ بند آپ چاہوے تین ویلیو ایڈ کر لو ایک کر لو ٹین کی بجائے کچھ بھی ایڈ کر لو اس کے بعد جیسے انٹر کرو گے یہاں پہ فالس آجے گا وہ کہہ رہا ہے کہ یہ ٹین ویلیو نہیں ہے تو میں کیا کرتا ہوں یہاں پہ اگر میں ٹین انٹر کرتا ہوں اور یہاں پہ بھی ٹین کرتا ہوں تو یہ ٹرو آگیا تو لوجکس آپ کو پتہ ہی کس طرح سے کام کرتے ہیں سیم ہوں گے تو یہ ٹرو ہو جائے گا اگر کوئی ایک بھی یہاں پہ کم ہوا تو فالس ہو جائے گا اور اینڈ میں یا اور میں کوئی ایک اوپر نیچے ہوتا ہے تو وہ ٹرو فالس کا آپ کو پتہ ہی ہے اس کے بعد logic میں ایک اور use کر لیتے ہیں جو کہ بہت زیادہ کام آئے گا آپ کے وہ ہے if کیا کام کرتا ہے کہ ہم یہاں پہ is equal to لگا کے if کرتے ہیں if کے بعد ہم اسے بتا دیتے ہیں کہ جو ہماری یہ والی value ہے یہ ہماری اگر وہ آتی ہے is equal to 20 کے 20 کے is equal to i تو یہاں پہ ہمارے پاس لکھا آج یہ yes اور اس کے لیے آپ کو یہ والے کومیں لگانے پڑیں گے یہاں پہ یہ والے آپ نے کومیں use کرنے ہیں اس کے بعد میں یہاں پہ کر دیتا ہوں بریکٹ بند کومہ لگا دیتا ہوں کومہ لگانے کے بعد پھر میں یہاں کیا کرتا ہوں کہ پھر یہ والے کومیں لگا کے اس کے بعد 9 لکھ دیتا ہوں اور پھر یہاں سے اس کو بند کر کے اور بریکٹ بند کر دیتا ہوں اب میں نے اسے کیا کہا ہے کہ اگر ہماری یہ والی 10 value 20 سے چھوٹی ہے تو وہ ہمیں yes کر دے گا اگر زیادہ ہے تو no کر دے گا اس طرح سے یہ کچھ کام کرے گا میں یہاں پہ enter کرتا ہوں تو یہاں پہ 9 ہے تو 10 دی تھی تو یہاں پہ میں اگر پانچ کرتا ہوں تو یہاں پہ ابھی بھی 9 ہے اگر میں 20 کرتا ہوں تو یہاں پہ yes آجاتا ہے تو یہاں پہ اگر میں 20 سے زیادہ کرتا ہوں 30 تو یہاں پہ پھر 9 آگیا مطلب کہ جو چیز ہم نے وہاں پہ بتائی ہے کہ اگر اس میں 20 ہوگا تو ہی yes کرے گا ورنہ وہ جو بھی چیز آپ type کرو گے no آتا جائے گا یہ اس طرح سے آپ اپنی مرضی سے yes no کی جائے گا کچھ بھی استعمال کر سکتے ہو true false جو آپ کو صحیح لگے گا ہمارے پاس next ہمارے پاس tax آجاتے ہیں tax کے مطالق یہاں پہ بہت سارے یہاں پہ دی گئی ہیں تو یہاں پہ میں کوئی بھی ایک آپ کو use کر کے دکھا دیتا ہوں یہاں پہ ہم کر لیتے ہیں character والا تو یہاں پہ میں جیسے ہی is equal to یہ لکھوں گا character اس کے بعد میں کیا کرتا ہوں کوئی بھی number select کرتا ہوں اور bracket بند کر کے انٹر کر دیتا ہوں تو اب ہم نے یہ 4 والا کیا تھا تو یہاں پہ یہ دیکھو اس نے کوئی ایک سیمبل لگا دی ہے یہاں پہ اگر میں five six کرتا ہوں تو یہاں پہ پھر آجے گا اس کے بعد میں جیسے کوئی اور change کرتا ہوں تو یہاں پہ سیمبل جو ہیں change ہوتے جائیں گے یہ دیکھو تو یہ سیمبل کے لحاظ سے ان کو find کرنا ہے اگر آپ find کرو گے تو یہ اس طرح سے کچھ کام کرتے ہیں تو اس میں بہت ساری اور بھی چیزیں ہیں code آجاتا ہے اور find میں fix میں یہاں پہ آجاتی ہیں اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں اس میں آپ کو دیکھنے کو مل جائیں گی تو اس کے بعد next دیکھ لیتے ہیں next ہمارے پاس کیا ہے date والا ہے date والے کے اندر بھی بہت سارے فارمولے ہیں جو آپ لیدہ لیدہ جیسے day نکال سکتے ہو days نکال سکتے ہو اس کے بعد horse نکال سکتے ہو month اور بہت کچھ ہے اس میں سے کوئی ایک use کر کے دیکھ لیتے ہیں ہم date والا دیکھ لیتے ہیں تو date والے کے لئے کوئی بھی random سی میں date ایڈ کر دیتا ہوں یہاں پہ میرے پاس day ہوتا ہے month ہوتا ہے year ہوتا ہے date لکھتے ہیں اور یہ date والا آگیا اس کے بعد وہ کہہ رہے ہیں سب سے پہلے year سیلیکٹ کرو year آگیا اس کے بعد کہہ رہا ہے کھوما لگاو کھوما لگا دی اس کے بعد کہہ رہا ہے month سیلیکٹ کرو یہ month ہے اس کے بعد پھر کھوما اس کے بعد وہ day کہہ رہا ہے day آگیا اس کے بعد بریکٹ بند اور انٹر یہاں پہ ہماری date بن گی تو اسی طرح سے آپ جو ہے اس کو use کر سکتے ہو اس میں جتنے بھی چیزیں ہیں سارے اسی طرح سے مختلف جگہ پہ مختلف طریقے سے use ہوں گی تو آپ کو جو چیز چاہیے آپ ایک کلک کے اندر یہاں پہ اپنا data جو ہے آپ اپنے data کو بہت آسانی سے یہاں پہ اس کی output نکال سکتے ہو یا اس میں سے data کو اور اچھے سے explain کر سکتے ہو تو یہ ہمارا date والا ہو گیا next ہے ہمارے پاس look up اس سے next ہم چلے جاتے ہیں math math کے اندر یہ بہت زیادہ use ہوتے ہیں math والے تو اس کے اندر ہم سب سے پہلے والا کر لیتے ہیں تو جیسے اب اس formula پہ لے کے جاؤ گے تو اس کی details یہاں پہ آپ کو بتا دیتا ہے تو ہم یہ والا use کر لیتے ہیں تو اس کے لیے میں یہاں پہ کوئی بھی random سے یہاں پہ number type کر دیتا ہوں اور کچھ numbers کے آگے میں یہاں پہ یہ change کر دیتا ہوں یہاں پہ میں minus لگا دیتا ہوں اور اس کے بعد یہاں پہ بھی آکے میں یہی کام کرتا ہوں یہاں پہ تو یہاں پہ میں نے اس کے بعد number بتا دینا ہے number ہمارے یہ ہے اس کے بعد bracket بند کروں گا اور enter کر دوں گا تو یہاں پہ اگر آپ کی value کے آگے کوئی بھی الامت وغیرہ use ہوگی جیسے plus minus جتنے بھی ہیں یہ سارے اگر کوئی نہ کوئی use ہوں گے تو وہ آپ کو simple سا یہاں پہ نکال کے دے دے گا آپ کے صرف tax نکال کے دے دے گا تو یہ یہ کام کرتا ہے even ہے اگر ہم نے even number کیسے نکال لیں وہ دیکھ لیتے تو ہم یہاں پہ even والا لگا لیتے ہیں equal to even اور یہاں پہ میں اس پہ double click کرنا اس کے بعد یہ select کیا اس کے بعد enter کیا تو یہ اس نے سارے کے سارے ان نمبروں کو even نمبروں میں change کر دیا جیسے پانچ even number نہیں ہے لیکن اس نے یہ چھے میں یہاں پہ چھے لکھ دیا کہتا ہے یہ even number ہے اسی طرح odd کا لگا لیتے ہیں ہم یہاں پہ equal to odd اور اس کے بعد بریکٹ سٹارٹ اور اس کے بعد یہاں پہ نمبر اور اس کے بعد بریکٹ بند اور enter تو یہاں پہ اس نے اسی نمبروں کو یہاں پہ odd میں convert کر دیا ہے تو یہ even میں آگئے ہیں odd میں آگئے ہیں تو اس طرح سے math کے اور بہت سارے فارمولے جو آپ use کروگے تو آپ کو سمجھ آتی جائے گی کہ آپ نے کب کس کو کام پہ use کرنا ہے اس کے بعد more کے اندر بھی آپ کو اور بہت سارے فارمولے مل جاتے ہیں جو آپ کے یہاں پہ الگ الگ چیزوں کے لیے یہاں پہ define کیے گئے ہیں تو یہ آپ لوگ جب practice کروگے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی تو یہاں پہ فارمولا کے بارے میں کچھ ہے کہ اگر آپ نے چیک کرنے کہ کہاں کہاں فارمولا لگایا ہے کیا چیز کہاں سے link ہو کے آئیے وہ سارے کچھ آپ چیک کر سکتے جیسے میں یہ تو اس میں میں کلک کرتا ہوں تو یہ کہہ رہا ہے کہ یہاں پہ فارمولا لگایا اس کا اور یہ link ہے اور اس کے بعد فارمولا پہ کلک کرتا ہوں تو یہاں پہ ہم نے جتنے فارمولا لگایا تھا وہ open ہو کے آگئے یعنی کہ اسی طرح سے چیزوں کو open کر دیتا کہ کان کان کس نے کیا 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 ہوا ہے تو یہاں پہ سارے فارمولا ہمارے open ہو گئے تو اس کو دوبارہ کلک کرو گے یہ hide ہو جیں گے اور یہ پہ remove کرو گے یہ سارے پہلے حالت میں آجے گا اس کے بعد ہمارے پاس کالکولیٹر وغیرہ ہے تو ہمارے کسی کام کی نہیں ہم جب فارمولا لگاتے ہم چیزوں کو کالکولیٹر وغیرہ کر لیتے ہیں تو فارمولا کے اندر لیکن اس کے اندر بہت کچھ ہے اگر آپ پریکٹس کرو گے یا آپ یوز کرو گے دیلی روٹین میں آپ کے پاس جو جو فارمولا یوز ہوتا جائے گا آپ کو پھر اس کی اچھے سے سمجھ جائے گی کیا چیز کہاں پہ یوز ہونی ہے تو نیکس ہے ہمارے پاس ڈیٹا کے ٹیب کے اندر خاص چیز تو کچھ بھی نہیں ہے بس یہ ہے کہ اگر آپ نے کسی بھی جگہ سے ڈیٹا کو ٹرانسفر کرنا ہے اس کے اندر تو آپ کر سکتے ہو جیسے کہ میں بتا رہا ہوں کہ یہ کس کام میں آتا یہ کوئی اتنا مشکل نہیں ہے یہ ہمیں پہلی بات ہے ہم کوپی پیسٹ کر اس کے بعد یہاں پہ ریفریش کا مطلب ہے اگر آپ پچھلے ڈیٹا میں کوئی چینج کیا ہے تو آپ پہ ریفریش پہ کلک کر ہوئے تو جو چینج آپ نے پرانے ایکزل کی فائل میں کیا ہو گا ڈیٹا کا چینج تو یہاں پہ بھی ہو جائے گا ریفریش کرنے کے بعد یہاں پہ کیا کرتا ہو کسی بھی چیز کو ترتیب دینے کے لیے استعمال ہوتا ہمارے پاس سورٹ کے لیے سورٹنگ جسے کہ میرے پاس یہ چیز ترتیب میں کلک کرتا ہوں تو یہ دیکھو یہ ہمارے پاس ٹو سے ایٹ تک میں چاہتا ہوں اُلٹا تو یہ پر کلک کروں گا اور یہ پہ کونٹنگ اور یہ ہو گیا تو یہ تیکس پہ بھی اپلائی کر سکتے ہو اس کے بعد آپ ورڈ پہ بھی اپلائی کر سکتے جیسے آپ نے کوئی شوپنگ کے لئے اگر آپ نے اس کو ڈزائن کی تو آپ اس میں یہ نکال سکتے ریلیشنشپ پہ ریلیشنشپ آپ میں بتاؤں گا جب آپ مس اکس پہ جب ہم کام کریں گے اس میں آپ بہت اچھے سمجھ جائے گی کہ دو چیزوں کو آپ ریلیشنشپ میں کیسے لے کے آنے اور جو چیز ادھر اپلائی کرو گے جو چیز نکال لی ہو آپ کے سامنے آجے گی ابھی کے لیے یہ ویڈیو بہت زیادہ بڑی ہو گئے اس میں اور کیا چیز دیکھ لیتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس گروپ چیزوں کو گروپ کرنا تو یہ کوئی اتنا خاص نہیں ہے یہ پہ کلک کرو اس کے بعد گروپ کر لو یہ پوری رو گروپ ہوگی اگر مائنس پہ کرو گئے بند ہو جائے گی اور اس طرح پہ کلک کرو گئے شو ہو جائے اس طرح آپ کر سکتے ورٹیکل بھی کر سکتے ہو جس طرح سے آپ اس کو یوز کنا چاہیے کر سکتے ہو تو یہ ہمارا ڈیٹا کا ٹیب ہو گیا تو نیکسٹ ہمارے پاس ریویو میں ریویو میں وہی چیزیں ہیں کہ آپ کے سپیلنگ وغیرہ چیک کرتا ہے آپ کی لینگویج چیک کرتا ہے کمنٹ وغیرہ ایڈ کرنا ہے اور شیٹ کو لگانا ہے یہ کوئی اتنے خاص نہیں ہے یہ میں پہلے بتا بھی چکا ہوں جو چیزیں اس میں خاص ہے وہ میں نے آپ پاور پوائنٹ اور ایم ایس ورڈ میں بتا دی ہیں یہ آپ دیکھ لیجئے گا اس کے بعد ہمارے پاس آجاتا ہے نیکس ہمارے پاس ویو کے اندر کیا ہے کہ آپ نورمل یوز کنا چاہتے ہو ویو اس کا اپنے بریک پیج جو میں نے دیکھ سکتے ہو یہ سارے کچھ یہاں سے hidden اس کے پاس زوم وغیرہ جہاں پہ دیا گیا ہے زوم وغیرہ یہاں پہ نیچے بھی دیا گیا تو آپ جہاں سے use کر سکتے ہو اس کے بعد ہمارے پاس وینڈوز ہے اس کو کلک کرو تو دو سیم فائلیں دو بار اوپن ہو جیں گے ایک میں آپ کچھ ڈیٹا انٹر کر لوں اور اس طرح سے کچھ کام کر کر تو view میں ہمارے پاس کچھ خاص نہیں ہے یہ چیزیں ہیلپ کے اندر وہی چیزیں ہیں کہ اگر آپ ہیلپ لینا چاہو یا ان کے ساتھ کوئی کونٹیکٹ کنا چاہو اس کے بارے میں فیڈبیک دینا چاہو ہمارے پاس آخری ہے اس میں اگر آپ ٹریننگ لینا چاہو اے ٹوز آپ یہ اچھے سے ٹریننگ بھی دیتے ہیں اور اس کے بعد یہ سوفٹوئیر انسٹال کیا اس کی مدد سے آئے کہ آپ اپنی فائل کو پی ڈی ایف میں کنورٹ کرو ہمارے پاس پاور کے نام سے ایک ٹی بات ہے تو یہ ساری چیزیں جو ہیں کی وغیرہ اور یہ سارا ہمارے پاس پہلے ہم دیکھ چکے ہیں ہمارے ٹوپک تھا میں نے چیزیں آپ کو بتا دیا باقی جو چیز میکروسوفٹ ایکزل تو یہ ہماری ویڈیو جس کے اندر میں نے آپ کم ٹائم کے اندر زیادہ چیزیں سیکھنے کو بتائی ہیں اگر آپ ساتھ ساتھ پریکٹس کرتے رہو گے تو آپ کو بہت اچھے سمجھ آئے گی مجھے پتہ ہے میں بہت ساری چیزیں مس کر دی نہیں بتائی کیونکہ میں نے کم ٹائم میں آپ کو زیادہ چیزیں بتانی تھی اس لیے باقی جو چیزیں جیسے اتنے سارے فارمولے ہیں جیسے آپ کو یاد رہیں گے جیسے آپ کوئی کام کرتے ہو تو اس کے اندر دیلی روٹین میں جیسے جیسے آپ ان کو یوز کرو گے تو آپ سمجھ میں آتے جائیں گے تو یہ تھی آئی کی میری ویڈیو اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہو یا اس طرح کے مائکرو سارے کے ویڈیو میرے چینل پر مل جائیں گی جو ایک ویڈیو کے اندر میں مائکرو ویڈ یا مائکرو پاور پوائن جو بھی جتنے بھی اس کے پروڈکٹ ہیں وہ ایک ویڈیو کے اندر ایک پروڈکٹ کو میں کور کر رہا ہوں تو یہ تھی آئی کی میری ویڈیو پسند آئی تو لائک کر دیں اور اپنے دوستوں کے